سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انٹرڈکشن ڈو پروگرامنگ نسی بلس بلس پہلا لیکچر پڑھیں گے جس کے اندر ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا بیسک کنسپٹ آف پروگرامنگ لینگویج تو آئیے چلتے ہیں آج کی ہماری آؤٹلائن کی طرف آج کی ہماری آؤٹلائنز ہیں پروبلم سولووینگ what is the program advantages of computer program what is algorithm and pseudocode properties of algorithms advantages of algorithm تو ہماری سب سے پہلی جو آؤٹلائن ہے وہ ہے problem solving problem solving کے چیز ہے problem solving is a process of identifying a problem and discover the best solution for it problem solving ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم کسی بھی مسئلے کی شراخت کرتے ہیں اور پھر اس کے لئے ایک بہترین solution جو ہے وہ discover کرتے ہیں دریافت کرتے ہیں problem solving ایسی مہارت ہے جس کے ذریعے کوئی بھی پروگرامر بڑی سے بڑی problem کو حل کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے ایک سے زیادہ solution ہوں ہم ان میں سے اس solution کو select کریں گے جو کہ faster ہو less expensive and best than other ہو اس کے بعد computer کے اندر جو problem solving کا issue ہے problem solving کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں جس کے آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا computer are used as a tool to solve a complex problem by developing computer program computer کو ہم بہت سے مسائل کے لیے بہت سے مسائل کے solutions کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کے computer program کے طرح computer programs contain different instructions for computer computer کے جو program ہے اس کے اندر مختلف قسم کی ہدایات پائی جاتی ہیں computer کے لیے ایک programmer writes instructions ایک جو ایک programmer ہے وہ instructions کو لکھتا ہے اور computer ان instructions کو execute کرتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور ایک person ایک آدمی ایک اچھا programmer تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ اس کے پاس یہ problem solve کرنے کی مہارت موجود ہو problem کو solve کرنے کی different techniques ہیں جن کے اندر program لکھنا algorithm بنانا یا floor chart بنانا یہ تین طریقہ کار ہوتے ہیں کسی بھی problem کو solve کرنے کے اور ان کی discussion جو ہے ہم further lectures میں کریں گے تو آج کی ہماری جو دوسری outline ہے وہ ہے computer program computer program کیا ہوتا ہے computer program basically set of instructions ہوتا ہے ہدایات کیا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ایک مخصوص کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو کہ computer understand کرتا ہے most computer devices required program to function properly زیادہ در جو computer program جو ہیں وہ use ہوتے ہیں وہ devices کے لیے use ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اور وہ کوئی اپنا مخصوص operation سر انجام دے سکے ایک computer program is usually written by a programmer in a programming language computer program ایک programmer لکھتا ہے وہ کوئی مخصوص language ہو سکتی جس میں وہ لکھ سکتا ہے اس کے علاوہ عام language میں نہیں لکھ سکتے اور اب ہم جو language use کر رہے ہیں اور جو اگلے lectures میں آپ کو سکھائیں گے بھی وہ ہے c++ اور اس کے بعد یہ تو فارمل سی بات ہے کہ جو بندہ program لکھتا ہے اس کو پروگرامر کہا جاتا ہے ہماری نیکسٹ جو آٹلائن ہے وہ ہے advantages of program کہ پروگرام کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ computer program can solve many problems by giving instructions to computer ایک computer program جو ہے وہ بہت سے مسائل حل کر سکتا ہے ایک computer کو ہدایات دیکھ کر اس کے بعد ہے computer کا جو program ہے computer program جو ہے وہ ہمارے کام کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار کر سکتا ہے اور بہت جلد اور ایک اچھے انداز کے ساتھ ہمیں result provide کر سکتا ہے اس کے بعد computer جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹے کو organize کر سکتا ہے manage کر سکتا ہے ایک computer program کے طرح اور اس کے بعد ہے کہ یہ ہمیں result جو ہے ہمارے مسائل کا ہمارے problems کا جو solution ہے اس کو مختلف طریقے سے ہمیں show کروا سکتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ computer program کو استعمال کرنا یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ بہت ہی efficient ہے اور less time consuming programming ہے یہ کچھ advantages ہیں جو کہ computer program کے والے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہماری جو outline ہے وہ ہے algorithm and pseudo code algorithm basically ہوتا کیا ہے algorithm ہوتا ہے step by step کسی بھی program کو divide کر لینا اور کسی بھی مسئلے کو step by step لکھ لینا اور اس کے بعد جب ہم ایک problem کو لیتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے pieces بنا لیتے ہیں تاکہ ہم ہر حصے کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں اور یہ جو algorithm ہے اس کو عام English میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو simple English کہتے ہیں جب ہم کسی بھی algorithm کو simple English میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک pseudo code بن جاتا ہے اور اس کے لئے pseudo code کو لکھنے کے لئے کوئی standard language نہیں ہے آپ simple English میں اپنے الفاظ میں algorithm لکھ سکتے ہیں آگے ہم ایک مثال کے ذریعے آپ کو algorithm کے بارے میں بھی سمجھائیں گے تو algorithm کی کچھ properties ہیں پہلے ہم ان کو تھوڑا ساتھ discuss کر لیتے ہیں کہ جو algorithm ہے اس کو simple English میں لکھ سکتے ہیں اور مسئلے کو problem کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کو numbering دے رہتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی step بھول نہ جائے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اس کو ہم کسی عام language میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم algorithm کو simple English میں لکھ لیتے ہیں تو وہ pseudo code کہلاتا ہے ایک اس کے بعد ہے parts of pseudo code pseudo code کے دو حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا حصہ ہے logic design جس کے اندر ہم program کا logic design کرتے ہیں اور اس کے اندر different step وہ identify کے جاتے ہیں اور ان step کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا step ہے coding جس کے اندر ہم وہ جو step logic design کا ہمیں لکھ لی ہوتے ہیں ان کو ہم کسی بھی programming language میں type کرتے ہیں اور وہ بطورے instructions استعمال ہوتی ہیں programming language کے اندر اور ہم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں algorithm کی اور یہ مثال یہ ہے کہ ہم نے دو numbers لینے ہیں اور ان کا product find کرنا ہے مطلب کہ ان کو ضرب کرنا ہے اور پھر ان کا result show کروانا ہے تو ہمارا سب سے پہلا step جس کے اندر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے program کو start کروانا ہے پھر ہم نے پہلا number enter کرنا ہے computer program کے اندر پھر دوسرا enter کرنا ہے پھر نیچے ہم نے اس کے بعد formula formula لگانا ہے جو دو numbers کو multiply کر کے اس کا جو answer ہے وہ save کرے گا اور پانچوں جو ہمارا step ہوگا وہ میں جو result ہے وہ display کر دے گا اور 6 یہ کہ ہمارا program exit کر جائے گا بند ہو جائے گا تو اب ہم کچھ بات کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے algorithm کے تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ reduced complexity ہماری جو problem کی پچیدگی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں ہم algorithm کے ثروب algorithm کو لکھنا اور اس کے بعد program لکھنا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یہ الگ لگ جب ہم لکھتے ہیں تو یہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں اس کے بعد increase flexibility اس میں flexibility یہ ہے کہ algorithm کو آپ کسی بھی language میں لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد advantage تیسرا اور آخری یہ ہے کہ easy to understand it is not necessity to understand a particular programming language to understand an algorithm algorithm کو سمجھنے کے لیے کسی خاص programming language کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہم simple English میں اور اپنے الفاظ میں algorithm کو لکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو کسی بھی programming language میں convert کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں تو next lecture کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیرہ دنیا آخرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یں اگنی خیرہ دنیا آخر包کاتتہ ملابی تستیقنی